بسم اللہ الرحمن الرحیم شمالی وزرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادے میں ایک سیکیورٹی ہیلکار شہید آئی ایس پی آر کے مطابق انتیس سالہ شہید صفاہی ارشاد اللہ کا تعلق ڈسٹرکٹ کرک سے ہے منجاب اور کیپی میں انتخابات ہلتھوا کرنے سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ کا چار رکنی بینچ ٹوٹنے کے بعد تین رکنی بینچ سے شکیل دے دیا گیا جسیس امین الدین کے بعد جسیس جمال خان مندوخیل نے بھی بینچ کا حصہ بننے سے معذرت کر لی نئے تین رکنی بینچ میں چیف جسیس عمر اطا بندیال جسیس اجاز الہیسن اور جسیس منیب اختر شامل ہیں چیف جسیس عمر اطا بندیال اور جسیس قاضی فائز عیسہ میں اختلافات شدت اختیار کر گئے سپریم کورٹ نے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے مقدمات پر سرکلر جاری کرتے ہوئے جسیس قاضی فائز عیسہ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے فیصلے کے خلاف قرار دے دیا صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی کی جسیس قاضی فائز عیسہ کے خلاف کیوریٹیو ریویو ریفرنس واپس لینے کی منظوری وفاقی وزرے داخلہ رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ چیف جسیس ملک کو انارکی کی طرف نہ دھکے لیں فل بینچ بنائیں نیریک انصاف کے سابق رکنے اسمبلی شکور شاد کی استیفہ منظوری کے خلاف درخواست پر سمات چیف جسیس اسلام آدھ ہائی کورٹ آمیر فاروق نے کیس کی سمات کے ذران ازارے برابی کرتے ہوئے ریمارکس دی ہیں کہ پہلے استیفہ پھر مکر جانا پاکستان کی عوام کے ساتھ مزاک ہو رہا ہے چیف جسیس نے ریمارکس دیئے کہ پارٹی لیڈرشپ نے آپ کو پریش رائز کیا اس کے خلاف دعویٰ دائر کریں جسیس روح الامین نے چیف جسیس پشاور ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا حکومت کی پی ٹی آئی کو مائنس عمران خان پر مذاکرات کی پیش کرش رانہ سنوالہ نکاح کے اگر پی ٹی آئی کی قیادت ملک کے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے تو وہ عمران خان کو سائیڈ کرے اور پھر ہمارے ساتھ مذاکرات کرے ماتون جائک دھمکی کیس میں عمران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری ایک بار پھر قابل زمانت وارن گرفتاری میں تبدیل کر دیا گئے فتح آئین کی ہوگی نظریہ ضرورت ظلیل اور رسوہ ہوگا شیخ رشید احمد کا بیان بیڈی ایم سرکار نے ملک کے تین بڑے ہوائی اڈے گروی رکھانے کا فیصلہ کر لیا کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیڈی نے ملک کے تین ہوائی اڈوں کو آؤٹ سوس کرنے کے لیے ٹرانزیکشن ایڈوائزری ایگریمنٹ مساویدے کی منظوری دے دی پاکستان کرکٹیم کے آل راؤنڈر ہارس ٹاوف نے عمرہ ادائیگی کی سعادت حاصل کر لی جبکہ کپتان بابر آزم نے مسجد نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضری کی تصویر شیئر کر دی بابر آزم نے ٹویٹر پر مسجد نوی پر حاضری کی تصویر شیئر کرتے ہوئے ایک ناتیا مصرہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر بھی تحریر کر کے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا امریکہ کے سابق صدر ڈانلڈ ٹرم پر فرد جرمائد کر دی گئی امریکی تاریخ پر کسی بھی سابق صدر پر فرد جرمائد ہونے کا یہ پہلا واقعہ ہے نیو یارک کی مینہیٹن گرینڈ جیوری نے دوہزار سولہ کی انتخابی مہم کے دوران پورن فلموں کی اداکارہ سٹارمی ڈانلی لیئر کو معاملات چھوپانے کے لیے رقم ادا کرنے پر سابق صدر ٹرم پر فرد جرمائد کی ہارتی ریاست کرناٹک میں رام نوامی تہوار بنانے والوں کی جلوس نے مسجد پر حملہ کر دیا ہاتھا پائی اور چاکو کے بار لگنے سے چار مسلمان زخمیں مسلمانوں پاکستان چلے جاؤ کنارے کرناٹک میں ہونے والے اس واقعے ایک بات بھارت کے مختلف علاقوں میں مسلم ہندو فسادات پھوٹ پڑے بھارت میں ایک مندر کے کونے پر بنا فرش ٹوٹنے سے پہنتیس سفرات حلاق ہو گئے بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست مدیہ پردیش کے شہر اندور میں واقع مندر میں مذہبی تہوار کے موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی بے تہاشا رش کے باعث مندر کے کونے پر بنایا گیا فرش وزن نہ سائسکا اور ٹوٹ گیا مسلسل ڈپریشن اور بے چینی آپ کو قبل از وقت بوڑا بنا سکتی ہے ماہرین کے مطابق اصل عمر اور دماغی عمر کے درمیان دو سال کا فرقہ جاتا ہے اور ذہنی تناؤ ڈپریشن اور انزائٹی یا بے چینی سے دماغ تیزی سے بوڑا ہو سکتا ہے لیکن اس کیفیت کو مناسب غزہ وردش اور پرمید رہتے ہوئے دور کیا جا سکتا ہے غیر ملکی ذریب مبادلہ کی دخائر میں 35 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی کمی اسٹیٹ بینگوں پاکستان کے مطابق ذریب مبادلہ کی سرکاری دخائر چار عرب 24 کروڑ 43 لاکھ ڈالر کی صدح پر آ گئے سری لنکا کرکٹ ٹیم آئی سی سی ون ڈے ورلڈ کپ کے لیے برائے راز کوالفائی کرنے میں ناکام ہیملٹر میں شیڈول نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے خلاف سیریز کے دوسرے میچ میں کیویز نے چھے وکٹوں سے فضا سمیٹی سیریز میں دو سیور کی فیصلہ کن برتری بھی حاصل کر لی اور امریکی ادھاکار بریڈ پٹ نے اپنا لاؤس انجلیس میں موجود 30 سال پرانا گھر 40 ملین ڈالرز میں فروغ کر دیا یہ وہ گھر ہے جہاں بریڈ پٹ اور ان کی سابقہ اہلیہ اینجلینا جولی نے اپنے چھے بچوں کی پرورش کی تھی ناظرین ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب بات ہو جائے خبر پائنٹ آف اسٹوری سے مطالق ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق ریگولر حج اسکیم میں درخواستوں کی وصولی میں دو اپریل تک توسیح کر دی گئی ہے نامزد بینک ہفتہ اور اتبار کو حج درخواستوں کی وصولی کے لیے کھولے رہیں گے نامزد بینک کھولنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے سٹیٹ بینک سے رابطہ کر لیا گیا ہے وزارت مذہبی امور کے مطابق سپانسر شبہ جسکیم میں درخواستیں وصول کرنے کے لیے آخری تاریخ میں بھی توسیح کی گئی ہے جس کے بعد درخواستیں نو اپریل کو جمع کرائی جا سکیں گی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے رکوم بجوانے میں مشکلات کے بعد توسیح کا فیستہ کیا گیا یہ تھی خبر پائنٹ ٹاپ اسٹوری نیوز بریٹن سے پھل وقت اتنا ہی اتشاب رحمان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی